نمسکار دوستوں پھر سے سواگتہ ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو دیکھیں آج مسالوں کے اوپر بات کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے دیشوں کے اندر مسالوں کو بند کیا جا رہا ہے ملکہ بینڈ کیا جا رہا ہے ان پر پرتیبند جو ہیں لگائے جا رہے ہیں تو ملکہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بھارتی مسالوں کو کیا ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کئی دیش جو ہیں اس کو پرتیبند لگائی جا رہے ہیں اور لگاتے ہی جا رہے ہیں اور خالی دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ پرتیبند لگانے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ سائد بھارتی مسالوں میں کچھ نے کچھ جو ہے پرابلم ہے دکت ہے اسی کی وجہ سے پرتیبند جو ہے دوسرے دیشوں میں لگایا جاتا ہے ملکہ ہم یہاں سے نریات کرتے ہیں مطلب ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ آیات کرتے ہیں وہاں کے اگر فوڈ ڈیویجنز جو بھی ہیں جو اس پہ نگاہ رکھتے ہیں ان کو کچھ نے کچھ گلت اگر ملتا ہے تب ہی مسالوں کو بینڈ کیا جاتا ہے تو چلیے دوستو اس کے اوپر چرچہ کریں گے لیکن چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجے گا لگتا ہو ویڈیو شیئر کے لائک ہے تو شیئر بھی ضرور کر دیجے گا تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آپ کو پتا ہے اور دیکھیں پہ چلیے گیا ہے لیکن اس کے اوپر جو بھی چل رہی ہے جو بھی کیمیکل انہوں نے بولا تھا کہ یہ کیمیکل اس کے اندر اچھی ماترہ کے اندر پانا گیا ہے تو اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے لیکن کچھ سمیں کے لیے جو ہاں پہ پرتیبند اس کے اوپر لگا دیا تو دیکھیں جب فینس گوٹس ہے یہ مضбہ روی مٹریل نہیں جاتا ہے ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ کا تو یہ فنس گوٹس کے اوپر بینڈ لگایا گیا ہے رو مٹیریل کے اوپر کسی طرح کا کوئی بینڈ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے جتنے بھی فنس گوٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے کاروائی ہو رہی ہے تو دیکھئے جب کیا ہوتا ہے کہ ایک دیش جب کسی چیز کو بند کرتا ہے جیسے کوئی چاہے وہ بھارت سے آیا وہ مسالہ ہو یا کئی اور سے تو جب وہی آئٹم اگر کسی دوسرے دیش میں جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ مان لیجئے کہ یہ جو ابھی بینڈ کیا گیا اب ایم ڈی ایچ کو اور اس کو اور ساتھ میں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں صرف یہ دو ہی کمپنیاں ہیں اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں جو نیریات کرتی ہیں اور سب کا اپنا اپنا ایک مارکٹ ہوتا ہے تو جب ایک مارکٹ کے سائیڈ میں اگر کچھ اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو دوسرے مارکٹ میں بھی جو ہے ایسا لگنے لگتا ہے ان کو کہ ہمیں بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے تو ہنگ کانگ اور سنگاپور میں بینڈ کرنے کی وجہ سے دوسرے دیشوں میں بھی اس کی ٹیسٹنگ چالو ہو چکی ہے مطلب کہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ سمیے کے لیے جو ہے مسالہ انڈسٹری جو ہے سائیلنٹ ہو گئی ہے کیونکہ سب ہی جگہ پہ جب ٹیسٹنگ چلتی رہے گی اور ٹیسٹنگ کے جو کرائٹیریہ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے مسالہ جو ہے مسالہ مسالے کا مطلب ہو گیا فنسٹ گوٹس جو بھی ہوتا ہے کوئی بھی مسالہ آپ بول دیجئے فنسٹ گوٹس کے اندر جو ہے نریات میں کمجوری دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ دیکھئے فنسٹ گوٹس میں جب کمجوری ملے گی نریات میں تو نشطیت بات ہے کہ جب نریات کم ہوگا تو بھارتی بجاروں میں جو مسالے کھڑے مسالے آپ بول سکتے ہیں رو بول سکتے ہیں ان میں تھوڑا بہت جو ہے کنٹو پرنٹو چالو ہو سکتا ہے ان کے اندر کیونکہ سب سے زیادہ کومرشل یوز میں ہی مسالے جاتے ہیں رونی سے جو ہے فنسٹ گوٹس بن کر کے پھر نریات ہوتے ہیں تو مطلب کہ اس کا کہنے کا تات پر یہ ہوگا ہلکا فلکا اثر جو ہے بھارتی بجاروں کے اوپر ہلکا فلکا پڑ سکتا ہے لیکن ڈومیسٹک کے لیے اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن نریات کے لیے جو ہے اثر ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ نریات میں جو ہے اپنے کو کمی دیکھنے کو ملے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جو جلدی ہی جو ہے اس چیز کو سالو کر لیا جائے گا اور واپس جو ہے نریات چالو ہوگا لیکن کچھ سمیں کے لیے جو ہے یہ ستھر ہو سکتے ہیں ستھر ہونے کا مطلب ہے کہ نریات میں جو ہے کمی دیکھنے کو اپنے کو مل سکتی ہے اب سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بولی کہ تو یہ کنڈیشن ہونے کے بعد میں کیا بھارتی مسالے نریات نہیں ہوں گے تو دیکھئے نریات تو ضرور ہوں گے سیدھی سی بات ہے کہ جب اس طرح کے کیمیکلز پکڑے گئے ہیں یا پھر جن کیمیکلز کی وجہ سے ان کو بینڈ کیا گیا ہے ان کو اس چیز کو دور کرنا ہوگا اگر وہ دور کر دیں گے تو واپس ری ایکسپورٹ جو ہے چالو ہو جائیں گے اور نشطیت بات ہے کہ جب کمپنیوں کو اس چیز کے بارے میں پتا چلا ہے یا پھر ان چاہے انہوں نے جانبوجھ کے کیا یا پھر انجانے میں ہوا تو وہ اس چیز کی کمی کو جو ہے پورتی جو ہے ضرور کریں گے اور واپس نریات ضرور چالو ہوگا لیکن کچھ سمیہ کے لیے جو ہے کچھ سمیہ کے لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے پرتیبند لگا دیا گیا ہے جب تک ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ پوری نہیں ہوتی ہے تب تک یہ پرتیبند جو ہے چلتا رہے گا تو اس میں اتنا ملکہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ جو مسالے جو ہے پورا بند ہو گیا انڈین مارکٹ کریس ہو جائے گا یا پھر انڈین مارکٹ پورا دب جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا خود جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے کہیں اور ایکسپورٹ ہونا ہو انڈیا میں خود میں بھی جو ہے خپت کرنے کی بہت بڑی چھمتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن تھوڑا بہت اس کا اثر آ سکتا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ لمبا چھوڑا اثر اس کے اندر نہیں آنے والا تو اس چیز کو لے کر کہ آپ اتنا مطلب پینے کیا مت گھبرائیے گا جسے کہ آپ کو ایسا لگنے لگے کہ مارکٹ پورا کا پورا کریس ہو سکتا ہے نریات بند ہونے سے اور میں ویسے بھی آپ کو بول چکا ہوں کہ کچھ سمیں کے لیے یہ پرابلم کریئٹ ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے یہ پرابلم کریئٹ نہیں ہوئی ہے تو چلیے دوستوں یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے